پاکستان مختلف ثقافتی رنگوں کا خوبصورت انتزاج ہے یہ تو پاکستان کے سبی شہر تاریخی، ثقافتی اور علاقائی داستانیں پیش کرتے ہیں لیکن آج ہم میاں والی کے دلچسپ حقائق تاریخ اور ثقافت سے آپ کو آگاہ کریں گے ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موصوم شہر میاں والی کو سولوی صدی میں آباد کیا گیا میاں والی کو زلہ کا درجہ 1901 میں ملا زلہ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں دو تہذیبوں کا سنگم دیکھنے کو ملتا ہے جن میں پنجاب اور خیبر پختون خواتی تہذیبیں شامل ہیں یہاں کی ماندری زبان سرائکی ہے جبکہ چند علاقوں میں پشتو بھی بولی جاتی ہے میاں والی کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماضی میں اس شہر کے آٹھ مختلف نام پائے جاتے ہیں اس کے ابتدائی ناموں میں دھونو رام، کرشنو رام، رام نگر، ست نام جبکہ دریائے سندھ کی نسبت سے اس کا ایک اور نام کچھ بھی ملتا ہے دور اکبر میں ایک صوفی بزرگ شیخ جلال الدین اپنے بیٹے میاں علی کے ہمراہ اس علاقے میں تبلیغ کرنے آئے ان کی نسبت سے اس شہر کا نام میاں دی ویل رکھا گیا بعد میں یہی نام میاں والی میں تبدیل ہو گیا میاں والی کی تین تحصیلیں ہیں جن میں میاں والی بزاتے خود پپلان اور عیسیٰ خیل شامل ہیں عیسیٰ خیل صوبہ پنجاب کی واحد تحصیل ہے جہاں پشتو بولی جاتی ہے یہاں کے پرفضہ مقامات کے حوالے سے بات کی جائے تو دو بڑے بیراج موجود ہیں جن میں سے ایک جنا بیراج اور دوسرا چشمہ بیراج ہے جبکہ نمل جیل بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے میاں والی کی صغاتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کے حلوے بہت مقبول ہیں یہاں کا مکھڈی حلوہ اور سوجی کا حلوہ بہت لذیذ ہے جبکہ یہاں کی مقامیں ڈش کٹوہ گوشت بھی بہت مقبولیت رکھتی ہے فن سکافت سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات جن میں فوک سنگر، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، ریشما اور ناہیر نیازی کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا تعلق بھی میعواری سے ہی ہے